انلوکڈ مووی ہمیں فون سے ڈکٹی لوگوں کے بارے میں بتاتی ہے اور کسی بھی چیز کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے پر اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ ہم آج کی مووی میں دیکھنے والے ہیں اس مووی کی سٹارٹنگ میں ناومی نام کی ایک لڑکی کو دکھاتے ہیں جو کہ اپنے دن کا موسودہ تائم فون چلاتے ہو اسپینڈ کرتی ہے چاہے وہ آفیس میں ہو ہو یا پھر واہر گھوم رہی ہو ناومی اپنے فون سے زیادہ پھر ایک دن نامی میں اپنے ورک سے واپس اپنے کام پر جا رہی تھی راستے میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے جس وجہ سے اس کا فون راستے میں گر جاتا ہے اور نامی اپنا فون وہی پہ بھول کر اپنے گھر جلی جاتی ہے اگنی مورننگ اس کی فرنڈ کی مارکر نامی کو جگہ دیتی ہے اور جب وہ اٹھتی ہے فون اپنے پاس میں نہیں با کر وہ ٹینشن میں لگ جاتی ہے یہ جلتے سے نامی اپنے فون پر کال کرتی ہے نامی کا کھول ایک لڑکا اٹھاتا ہے اور وہ اپنے فون میں اپنی ماں کی ریکارڈنگ وائچ سے نامی سے باتیں بھی کرتا ہے جس میں وہ نامی کو ایک ہوتل روم میں ملنے کے لئے بلاتا ہے کیونکہ وہ اس ہی ہوتل میں اس کا فون واپس کرنے والا تھا تو اس کے بعد وہ لڑکا نامی میں فون کو گھلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے اس کے فون کا لاک نہیں پتا تھا وہ نہیں کھول پاتا ہے اور اسی کے چلتے وہ موائل فون کے سکرین کو توڑ دیتا ہے اس کے اگلے سین میں ہم جی نام اور کنگ نام کے دو فیزر کو اپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں انہیں جنگل میں لڑکی کی ڈیٹ پاری ملتی ہے اور اس کا کسی نے بہت بہت طریقے سے قتل کر دیا تھا یہاں کو یہاں پہ میں بیٹی پہ شاک ہوتا ہے تو اس سے شاک ہوتا ہے کہ یہ قتل اس کے بیٹے نہیں کیے ہوگئے کیونکہ وہ سات ساتھ سال سے گھائے تھا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جن وہی لڑکا ہوتا ہے اسے نامی کا فون ملا تھا بگلے سینگ میں نامی کو اس کے فادر کے ریسٹر میں دیکھتے ہیں یہاں پر اس کے فادر نامی کو نامی انسٹرگرام پر ہونے کے بتاتے ہیں تو نامی اس سے بہت شاک ہوتی ہے کیونکہ اسے نہیں بتا تھا کہ اس کے فادر بھی انسٹرگرام پر ایکٹیو ہیں پھر کوئی اس دیر کے بعد میں نامی کے نمبر سے کول آتا ہے جس میں جن ریکارڈنگ کے مدد سے نامی سے بولتا ہے اس کے فون کی سکرین ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے فون کو اپیر پی دے دیا ہے نامی کو سجیسٹ کرتا ہے کہ وہ اپنا فون اس رپیرر سے جا کے لئے لیے اس کے بعد نامی اپنا فون لینے کے لیے اس رپیش آپ تک پہن جاتی ہے جہاں پر اس کی ملاقات جون سے ہی ہوتی ہے جس نے ماسک لگایا ہوتا نامی سے اس کے فون کی ڈیٹیلز لیتے وقت وہ اس کا پاسورڈ بھی جان لیتا ہے پھر اس کے بعد میں وہ فون میں ایک سپائس آفٹر کو انسٹرال کرتا ہے جس کی مدد سے وہ نامی کے سبھی ڈیٹیلز کو اور اس کے ساتھ ساتھ سکی لوکیشن کو بھی اکسس کر سکتا تھا پھر وہ نامی کو اس کا فون دے دیتا ہے اور نامی بھی سب کس نارمل سمجھ کر اپنا فون لے کر واپس آ جاتی ہے اب اگلے دن جون نامی کے ریسٹورنٹ میں جاتا ہے جہاں پہ وہ نامی سے باتیں کرتا ہے اور اس کی فون کو ہیک کر لینے کے ویسے نامی کو جون کو نامی کی سبھی انٹریسٹ کے بارے میں پتا چل گیا تھا تو اس کے چلتے وہ اسے امپریس بھی کرتا ہے پھر کچھ دیر وہاں پر رکھنے کے بعد میں جون وہاں سے چلا جاتا ہے پھر رات کو نامی اسے بھی آن لین فرنڈ سے باتیں کرتے ہوئے سو جاتی ہے اور یہ سب کو جون اپنے گھر سے دیکھ پا رہا تھا اس کے بعد وہ نامی کی سبھی پرسنل ڈیٹیلز کو اپنی نوٹ بک پر نوٹ کر لیتا ہے اور یہ سب کرنے کے بعد میں وہاں لڑکی کی فوٹو دیکھتا ہے جس سے میں پتا چلتا ہے کہ دراصل یہ فوٹو اسی لڑکی کی ہے جس کی ڈیٹ بارڈی پولیس افیسر کو جنگل میں ملی تھی اور اسے دیکھ کر ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جون کوئی نورباز انسان نہیں ہے اگر وہ صحیح سے کمپلیٹ کریں گے تو اس کی کمپلیٹ کریں گے تو اس کی کمپلیٹ کو بہت زیادہ پروفٹ ہوگا اس کی چلتے باس نامی سے کہتی ہے انگلی پروجیکٹ سکسسفل رہا تو میں تمہاری سیلری بھی ڈیبل کر دوں گی اس کی وائف کے ساتھ میں باتیں کرتے دیکھتے ہیں جمام اسے جو ان کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن اس کی وائف سے کچھ نہیں بتاتی ہے تو ہی وائف کی بات میں جمام کے فون میں کام کا میسج آتا ہے اس میں اسے ایک لوکیشن کے بارے میں پتا چلتا ہے اور جمام اس لوکیشن پر نکل جاتا ہے مگلیٹ میں ہم جمام جون کے گھر میں دیکھتے ہیں اور یہ وہی لوکیشن تھی جس کے بارے میں کینگ نے اسے بتایا تھا اور جون کے گھر سے سمری لڑکی اور اس کی مادر کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اس کی مام کے ساتھ اس لڑکی کی ایک پچھر بھی ملتی ہے اور اس سب کو دیکھنے کے بعد میں بیٹے جون پر اور بھی شک پڑ جاتا ہے تب ہی وہاں پر جون آجاتا ہے اور اپنے فادر کو اپنے گھر میں دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے اور جیوان کو بھیر سے باہر نکالنے کے لیے اس کی فوٹوز کو بھی بہر سے کلک کر کے سینڈ کر لیتا ہے اسے دیکھنے کے بعد جیوان اسے باہر نکلاتا ہے اور پیچھے سے موکہ پا کر جون اپنے گھر میں جا کر تمہام ثبوتوں کو مٹا دیتا ہے اور تب ہی وہاں سے بھی مان آتا ہے تو وہ پورے روم کو بکھرا ہوا پاتا ہے اور وہاں پر موجود سبھی ثبوت ہم ہو چکی ہوئی تھی پھر جون نومی کی ریسٹروم میں آتا ہے اس کے فادر پاک سے ڈرنگ مانگتا ہے تب ہی وہاں پر نومی بھی آ جاتی ہیں وہ دونوں ساتھ میں مہت سری باتیں کرتے ہیں اور جون کی باتوں سے کہیں نہ کہیں نومی اٹریکٹ ہوئے لگے تھی پھر رات میں پارک اپنے ڈوٹر نومی کو جون سے دور رہنے پر بولتا ہے کیونکہ اسے جون ایک اچھا انسان نہیں لگ رہا تھا اپنے فادر کو ایسا بولتے ہوئے دیکھ کر نومی بھی جون سے دور رہنے کا ڈسریکٹ کر لیتی ہے پھر دوسری طرف ہم جیمان کو دیکھتے ہیں جو کہ اسی میری لڑکی کی مدر سے ملنے آیا تھا جس کے پر میں اسے جون کے گھر سے پتا چلا تھا یہاں پر اس کی مدر بتاتی ہے کہ اس کی ڈوٹر کا فون یہ کہیں پر گر گیا تھا اسی کوئی دن کے بعد میں ایک رپیش شاپ سے ملا تھا اور اس دن کے بعد سے میری بیٹے کے ساتھ میں جی بے جی بیٹنے ہونے لگی ہیں اور یہاں پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ اس میری لڑکی کے ساتھ میں ہوا تھا ساری چیزیں نومی کے ساتھ میں بھی ہو رہی تھی یہ سبزم کر جی مانوش ایموشنل ہو جاتا ہے اس لیڈی سے وعدہ کرتا ہے کہ اس کی بیٹی کے قادل کو سزا ضرور جلوائے گا اب اگلے سینئے ہم پرارکوں کو دیکھتے ہیں جو کہ باہر اپنے پارسل کو ریسیب رہنے ہوا تھا کہ تبھی اس پر جون اٹیک کر دیتا ہے اسی در پولیس کو جنگل میں ایک ساتھ ساتھ لڑکیوں کی ڈیڈ بوڑیز مل جاتی ہیں اور اس سے پورے ٹاؤن میں خوف کا محول بن جاتا ہے اپنے فون کو چیک کرتی ہے جس میں اسے اپنے بوس کے آٹ میس کول ملتے ہیں وہیں پر اسے اپنے فرینڈز کے بہت سارے میسیجز بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ نامی اپنے اسٹرگرام اور بوس کے بارے میں بہت سارے ان میں اپروپرییٹ باتیں بلی کیوں ہوتی ہیں اسے بھی فرینڈز کو بھی اس نے برا بلا کہا ہوا تھا یہ سب دیکھ کر نامی کچھ سمجھ نہیں پاتی ہے کیونکہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا اور اسے اس وجہ میں وہ سب سے بات کرنے کے لئے اپنے آفیس میں آ جاتی ہے یہاں پھر سب ہی انہوں سے کافی زیادہ ناراض تھے اور اس کی بوس نے بھی نامی کجاب سے نکال دیا تھا نامی انہیں کچھ سمجھاتے ہی اس سے پہلے ہی وہاں کس کی نامی کو دکھے مار کر کمپنی سے باہر نکال دیتی ہے اور پھر انہیں سب سے پریشان ہو کر نامی اپنے فرینڈ مکیم کے پاس میں جاتی ہے وہ پورے انسٹرنٹ کے بارے میں بتاتی ہے اس کے دفاع میں کیمہ سے کہتی ہے کیا ہو سکتا ہے کسی نے تمہارا فون ایک کر لیا ہو ابھی اس کے بارے میں یہ دونوں پولیس سٹیشن میں جاتے ہیں وہاں پر کمپلین کرنے کے باتیں ہیں پولیس ان لوگوں کی کوئی عدد نہیں کر باتی کیونکہ ساری پولیس اس مرٹر کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی جو کہ ایک کے بعد ایک اس لڑکیوں کو مارے جا رہا تھا ان پر ہمیں پارکہ کے گھر کے سنڈے دکھا جاتا ہے جہاں پر دونوں نے پارکوں کو اندی بنا کے رکھا ہوا تھا اور کو اسے ٹورچر کر رہا تھا کلیس سے کسی بھی پرکار کی نوازت نہ ملنے کے لئے نہ مل گیا ایمور نومی پریشان ہو جاتی ہیں تب ہی وہاں پر جون آتا ہے جو کہ نومی کے فون کو چیک کر کر اسے بتا دیتا ہے کہ اس کے فون کو کس نے ہیک کیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کسی نے اس کے فون میں ایک لیکس آف پر اسمائل کیا ہے جس کے سمائل جلتے ہوئے نومی کی پرسنل ٹیڈیو کے ساتھ اس کی لوکیشن کو بھی وہ ایکسس کر پا رہا ہے جو نومی کے اس سے دور باہر بھلاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ ہونہ ہو تمہارے فون کو کسی قریبے نہیں آئے کیا ہوگا ایسا کرنے کے لئے اسے تمہارے فون کا لوگ پتا ہونا چاہیے گا اور وہ لوگ کیم ان کو پتا تھا اور یہ سننکر نومی کو بھی کم پر شک ہوتا ہے اور ان دونوں میں بحث ہو جاتی ہے اس کے بارے میں کیم رہتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد میں نومی کیم کے ساتھ میں اپنی پیچرز کو دیکھ کر ایموشنہ ہو جاتی ہے اور غصے میں اپنے فون کی سکننگ کو توڑ دیتی ہیں میں دوسری پر پھولیس اوفیسر ریمیسٹیگیشن کرتے ہوئے جو ان کی ریپیر شاپ ٹک ہون جاتے ہیں لیکن وہاں پر انہیں کچھ نہیں ملتا ہے یہ سارے ایمپورٹنٹ ڈیٹیلز کو جون نے پہلے ہی دیسٹرائی کر دیتا تب ہی وہاں پر نومی بھی آ جاتی ہے اور جی ماں نومی کو جون یعنی کہ اپنے بیٹے کے بارے میں ساری سچا ہی بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جون ہی اس ڈاؤن میں ہوتے ہیں ہو رہی سبھی لڑکوں کی مردر کا ذمہ دار ہے اور یہ سن کر نومی شوک رہ جاتی ہے اور وہ جون سے بتلا لینے کا ڈیسٹرائٹ کرتی ہیں اسے کہ چلتے ہیں یہ سبھی ایک پلان بناتے ہیں جس میں نومی جون کو میسیج کر کے اپنے گھر پر ملنے کے لئے بلان لے گی اور جیسے ہی جون وہاں پر آئے گا پلیس اسے پکڑ لے گی اور اس کے بعد پلان کے مطابق نومی اپنے گھر میں ہوتی ہیں اور جون کو ملنے کے لئے بلاتی ہیں انچہ سبھی پلیس آفیسر جون کو پکڑنے کے فراق میں تھے تب ہی وہاں پر کوئی دوسرا انسان جون کی شکل کا تھا وہ آفیسر کو دکھائی لیتا ہے جسے کہ وہ پکڑ لیتے ہیں لیکن انویسٹیکیٹ کرنے کے بعد میں اسے پہلے چلتا ہے کہ یہ جون نہیں ہیں بلکہ کوئی وار آدمی ہیں پھر اسے دیکھ کر سبھی نومی کے پاس میں جاتے ہیں اور نومی انہیں بتاتی ہے کہ جون نے بھی آنے سے منع کر دیا ہے اب جیمان کو پلیس ہیڈ کوٹر سے کال آتا ہے جہاں پہ اس کا سینئر اسے بتاتا ہے یہ سبھی مرڈر کے پیچھے اس کا بیٹا جون ہے جس کے بارے میں وہ پلیس آفیسر جیمان کو اس کیس سے دور رہنے کو بولتا ہے یہ سب دیکھتے ہوئے جیمان نامی کو کسی صرف جگہ پر جانے کے بولتا ہے کیونکہ اس کی جان کو جون سے قطرہ تھا پھر نومی اپنے گھر فادر کے گھر جانے کا ڈیسائر کرتی ہے پھر جیمان اسے اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے کسی بھی طرح کی پرابلم ہو تو وہ اسے کارڈ کر سکتی ہے اب نامی اپنے فادر کے گھر پر جاتی ہے اور وہاں پر نیا آواز دیتی ہے لیکن بہت دیرے تک بلانے کے بعد بھی اسے کوئی جواب نہیں ملتا ہے جس سے کہ وہ تھوڑا ڈر جاتی ہے وہ جیمان کو کارڈ کرتی ہے لیکن اس کا فون ڈرڈ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے فون کو بھی جون نے ہیک کر لیا تھا تب ہی نامی کے سامنے جون آیت جاتا ہے اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ پولیس کو میسیج کر کے بتا دو کہ تم سیف ہو وہاں میں تمہارے فادر مارے جائیں گے جون کے موسیع سے سن کر نامی گھبرا جاتی ہے اور جیمان کو میسیج کر کے بتا دیتی ہے کہ وہ بہت سیف ہے اب جون نامی کو اس کے فادر کے پاس ملاتا ہے جنہیں اسے ایک بار ٹب میں بند کر کے رکھا ہوا تھا اور ان نامی کو بھی ایک ٹیپ سے باند دیتا ہے کہ وہ بار ٹب میں پانی کو بڑھنے لگ جاتا ہے جیمس میں وہ نامی کے حصات اس کے فادر کو بھی مرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے وہاں سے جانے لگ جاتا ہے تب ہی اسے وہ کارڈ لگ جاتا ہے جو کہ جیمان نے نامی کی دیا تھا جس پہ لکھتا کہ صرف کال کرنا ہاں میسیج نہیں اور نامی کے میسیج دیکھ کر جیمان سمجھ جاتا ہے کہ نامی خطرے میں ہے وہ اس کی مدد کیلئے نکل کرتا ہے پولیس کوتہ دیکھ کر جو وہاں سے بھارنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے لیکن جیمان وہاں پر آ کر اسے پکڑ لیتا ہے وہاں ہی دوسری طرف کیمپ نامی کو بجانے کے لیے بات روم میں جاتا ہے یہاں پہ وہ نامی اور اس کے فادر کو باٹ ٹپ سے باہر نکال لیتا ہے اور وہ پھر ان دونوں کی جوان بھی بچ جاتی ہے اب نامی آتی ہے اور جیمان کی گن سے جون کو شوٹ کر کے مار ڈالتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ہسپیٹل لے جاتا ہے اس کی بات سین کٹ ہوتا ہے اور ہم کس دن کے بعد کا سین دیکھتے ہیں جس میں نامی اپنے فادر اور اپنے بیس ریمی کیم کے ساتھ میں ایک اچھی لائف کو سپنڈ کر رہی تھی تو اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پھر انڈ ہو جاتی ہیں تو دوست ہو یہ مووی ہے کہ ایسے لڑکے کے بارے میں تھی جو اپنے فون سے کبھی ویڈیو نہیں رہتی ہے لیکن ایک دن اس کا فون گٹ جاتا ہے اور ایک ایسے سائیکو پیت کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے جو کہ لڑکوں کے فون کو ہیک کر کے انہیں لگاتار مارتا تھا جون جو کہ ایک سائیکو کلر تھا اس کا کام میں ہی تھا کے لڑکوں کو فسانہ اور انہیں مارڈ آیا جون کے پیتا کو پتا چل گیا تھا کہ اس کا بیٹا جون ہی یہ سب کر رہا ہے تو اسی لئے وہ اپنے بیٹے کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ نومے کی ملت کر کے جون کو اس کی سزا دے دیتا ہے تو مووی میں یہ بہت اچھے دیکھ سے بتا رہا ہے کہ آج کل کی دنیا میں جہاں بھر ہم سب سے زیادہ فون کو پرائیورٹی دیتے ہیں کہ وہیں ہمیں فون سے کچھ دوری بھی بنانے چاہیئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جسے ہم جو بھی سکنٹیل اگباد کرتے ہوں ہماری انفرمیشن کسی اور کو بھی دے رہا ہو یہ سب میرے ساتھ آپ کے ساتھ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اپنے سکیورٹی کا خیال رکھیں اور ہمیشہ سیف رہیں اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں